بیپت کا اسران کرنے کی پرکتہ بیپت تین سا برسی سے ہمارے سماج میں اس سامن کے پنچبی سے بیپت کا اسران کرنے کی پرکتہ ہے اور اس پرمپرہ نے ہمارے عطیت کے گوھروں کو سرکشت رکھا ہے تارتم بانی میں جو جان نہیں تھے وہ دارسنک صدانتوں پر ہے عام جن سمدہ ہے اس کو پوری طرح سے گرہن نہیں کر پاتا یہی سننے کو ملتا ہے کہ بانی بہت کٹھی نئے سمجھنے میں نہیں آتی کینٹ بھی تک تو گھٹنا کرم ہے اور پرتے گھٹنا کرم میں کچھ نہ کچھ رہست چھپا ہوا ہے ہمارے جیون کے لئے سکھاپن تو ہے دارسنک تتھوں کو بھی بہت سرلتہ سے پرشت کیا گیا ہے یہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ پورے سماج میں یہ پرمپرہ چل رہی ہے تیچ چوتھ کو شریجی کا انتردھان دیوست منا کر پنچمی کو بیتا کے پرارم کرنے کا ایک پرچلنس آئے یادی ہم اپنے انترہاتمہ سے پوچھیں کہ کیا سری پراندھان جی کا انتردھان دیوست منانا اچیت ہے تو اس کا اتر کچھ بیسیس ملے گا سماج میں جو پرمپرہیں چل پڑتی ہیں اس پرمپرہ کا بیروت کرنا ایک بہت کٹھن کاری ہوتا ہے کیونکہ بہمت اس کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں یہاں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اتحاس ستھ کو پراتھ مکتہ دیتا ہے اور استھ کا ویروت کرنے میں بہت کشت جھلنے پڑتے ہیں یدی مریادہ پرشوتم رام کا جن میں دیوست منایا جاتا ہے اور ان کا دے اتیاک کا دیوست نہیں منایا جاتا سکرٹس جی کے پرٹن کے لئے جنماشت میں منایا جاتی ہے نومی کتیت کو ہم راجی کا پرٹن مناتے ہیں لیکن جب دوارکہ دیت کا دے اتیاک ہوتا ہے بہلیہ کتیر سے تو اس کی سمرتی میں کوئی بھی بیسروں یا کوئی بھی ہندو دے اتیاک کا کوئی کارکرم نہیں مناتا یہاں تک کہ کبیر جی کے بھی دے اتیاک کا کوئی کارکرم نہیں منایا جاتا ہم جدی پرانہ جی کا انتردھان دیوست مناتے ہیں تو کئی سے سنسار کے سامنے پرشت کر سکتے ہیں کہ اس صورت میں سویم اکھراتید پربرم کا آوے صورت پایا ہوا تھا اور لیلا کیا ہم نے پرانہ سنگتہ کے اس گتھن کو بھولا دیا ہے کہ اگاد اجیان جلیدھو پتیداز پریاز چاہے سویم کرپا امبودھو محمد چپورسو تما کہ اجیانتہ کے اگاد ساگر میں جب پرم دھام کی آتمائیں ڈوک جائیں گے تو کرپا کے ساگر سویم سجتانند پربرم آئیں گے اور ان کو اپنے جان روپے امرت میں اسنان کرا کر بھو ساگر سے پاڑ دے جائیں گے یہ تو ویسے ہی ہوا ہے کوئی مہاپورس ہو اور تندھاران کریں تو اس کے جنمتسوں منائے جائیں اور پناہ تندھا کریں تو اس کا دہا سنسکار کا کارکن کیا جائیں اس شرشت کو ہوتے ہوئے ایک ارب چھانبے کروڑ آٹھ لاکھ تریپنہ جار ایک سو بیس برس بیتید ہو چکے اس پوری شرشت میں ایسا کوئی بھی بیتید نہیں ہوا ہے جس نے دے تیاک کی لیلا کے پیش ایک ورس تک پرتکچھ میں باتیں کی ہوں اپنے انیائیوں کے ساتھ لیکن ہم جانتے ہیں یہ ہماری اتید کا گھوڑ ہوئے کسری جی نے انتردھان لیلا کے بعد ایک ورس تک چاہے لالداش جی ہو مکندہ جی ہو مہاراجہ چھتر سال جی ہو سب کے ساتھ ایک ورس تک پرتکچھ باتیں کی ہم اس گریما کو کیوں بھولانا چاہتے ہیں اسی اسمرتی میں ہم بھی مناتے ہیں بات کہنے میں اچھی لگتے ہیں لیکن کیا ان سندر ساتھ کی طرح ہم نے پرانا چی کو پہچانا ہے اور کیا ہم ان کے لیے سچ مچ میں ویرہ میں رہتے ہیں اتر ملے گا نہیں جب ہمیں پرانا چی کے لیے ویرہ ہوتا تو ہمیں اس انسار اچھا نہیں لگتا ان سندر ساتھ نے اچانک جو بیوگ جھیلا وہ سن کے یوگ نہیں تھا اس دیے ویرہ میں شریر چھوڑ دیا کین تو دھنی نے کیا سکھا دی ہے حق نجیق سہرک سے عڑو پٹ ندوار وہ ہماری پرانا کی نبھی نلی سے نکٹھ ہے اور لیلا روک میں انہوں نے سوئن کو چھپا لیا چھتے دن کے لیلا میں برماتماؤں کو یہ صبح دی کہ برماتماؤں تم جگہ جگہ جا کر برم دھم کے جان کا پرکاس کرو اکثراتیت کی مہمہ پھیلاو برم دھم کا جان دو اور سنسار کو بھوساگر سے پار لے جانے کا مرگ بتاؤ وہ تو ہم نے چھوڑ دیا ہم پرانا جی کو ایک ایتیہاسک پورس بتانے لگے ہیں دیوچن جی کا سیس بتانے لگے ہیں مہان سنت مہا پورس بتانے لگے ہیں اور مہاراجہ چھتے سال جی کا گروہ بتانے لگے ہیں ایسے میں کیا ہم اپنی انتراتما کے ساتھ کہیں انیائے تو نہیں کر رہے ہیں آج سارا سنسار اپنے اپنے اچاریوں کی مہمہ گاتا ہے جنم دیوستوں مناتا ہے مرن دیوست نہیں مناتا ہمیں نتیک ادھکار نہیں ہے کہ ہم پرانا جی کو جن کی مہمہ ایک اکشرتیت کی ہے ہندو گرنث ہو چاہے کتے پکچے گرنث ہو قرآن حدیثوں میں یہ بات اسپیش روپ سے لکھی ہے کہ جو آخرول امام محمد مہدی کا شروف ہوگا سکچھات پربرم اللہ تعالیٰ کا شروف ہوگا اور وہ پردے میں ہونے کا تات پر کیا ہے اپنی لیلہ انہوں نے چھپا لے اس سنسار کی مریادہ کو رکھنے کے لئے لیکن اپنی برماتماؤں پر کرپا کرتے ہوئے پورے ایک ورس تک بارتہ کرتے رہے اوسکتہ تو اس بات کی ہے کہ پنچمی کے دن کوئی مہان کارکرم کیا جائے کیونکہ اس دن بھی تک کی کتھا کا پرارم ہوتا ہے کینٹو یجی تیچ چوتھ کو اپواست نہ رکھ کر دھام گمن کی پرکریہ جو کو آدھار مان کر جو کارکرم منائے جاتے ہیں وہ نہ منائے جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا اسے ہم سنسار کو ایک سندیش دے سکتے ہیں کہ سچتانند پربرم کا شروف کیونکہ ہمارے سماج میں آیا اور اس نے سنسار کو ایسا اولوکک جان دیا آپ دیکھئے ایک ارب چھاندے کروڑ آٹھ لاکھ ترپن ہزار ورسوں سے یہ سنسار ویدوں کا چنٹنوان کرتا آ رہا ہے لیکن ترپاد اردو دیت پورسہ کا سمدھان اس کے پاس نہیں تھا پادو اس سے بسوہ گھتان ترپادہ سے امرتہ دیوے اس سے پرے ہونے کا مارک کسی بھی ریشی مونی کے پاس نہیں تھا پربرم کہاں ہے کیسا ہے اس کا اسپشٹ اتر کسی کے پاس نہیں تھا جس نے سرل ہندوستانی بحثہ میں ہو یہ بیٹھے بیٹھے پرم دھام کو دیکھنے کی سکتی ہمیں پردان کی ہو اس کو ہم نے سنٹوں کی پنگتی میں کھڑا کر دیا اور جو آج تک کسی نے نہیں کیا کسی اوتار نے کسی تردھن کرنے دے اتیاغ کے بعد ایک برسوں تک کسی سے پرتک چھپاتے نہیں کی ہیں جس پرانہ تکشرتیت نے ہم سے ایک برسوں تک پرتک چھپاتے کی ہے ان کے ہم دھام گمن کو منہ کر ہم ان کو سنٹوں کی پنگتی میں کہیں نہ کہیں رکھنے کا پریاز کر رہے ہیں یاد رکھیں یادی آپ اکشرتیت کی مہمہ بڑھا نہیں سکتے تو اس کو چھوٹا کرنے کرنے تک ادھکار کسی کو نہیں ہے یہ آتم انتھن کا ویسے ہے کہ آج کیا ہو سکتا ہے جو چتونی کی علاو کی پرکریا سری جی نے ہمیں دی ہے جو برمہ کو نہیں معلوم تھی نارائن کو نہیں معلوم تھی آج ہم کتنے فی سڈی ہیں اب دیکھئے راندھا سوامیمت میں بیاز میں ایک لاکھ لوگ پرتی دن دھیان کرتے ہیں ہمارے یہاں کہیں ایسا دری سے دیکھنے میں آتا ہے کہ پانچ ہزار بھی کہیں بیٹھ کر دھیان کر رہے ہیں ہم اپنی فیلسپیک اور دارشنک سیدھانتوں کو دوسروں کے سامنے کھول کا پرستط نہیں کر پاتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ پروہی لوگ سن کر کہ ہماری حسی اڑائیں گے تو اچھا ہے کہ ہم سند کالیں چھٹی پالیں بہت ہوتا ہے راشتی سند کر لیتے ہیں کیا ہمارے پاس پران سندہ کا جاننے کیا ہمارے پاس محیسور تنترم کا جاننے کیا بیدھک سیدھانتوں کی ہمیں جنکاری نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ترپاد اردودید برسہ کا اتر ہمارے پاس ہے برمپوری کہاں ہے اس کا اتر ہمارے پاس ہے ترپاد بیبھوتی سے پرے جانے کا مرگ ہمارے پاس ہے لیکن یہ کب ہوگا اس کے لئے بودھک اور آدھات میں کرانتی کیا ہو سکتا ہے ایک سو ہی گئے سماج کو جگھانے کے لئے سب کو سندھ ہونا ہوگا اور یہ تب ہوگا جب ہم بیتک کے پرتیک پرسند کو گہرائی سے چنتل میں لائیں کہ ہم یہ اتھارت میں کون ہیں یہ بیتک تو یہ پہچان کراتی ہے پران ناجی کون ہیں ہم کون ہیں ہم نے پران ناجی کو جس سند کا دیا تو ہم بھی ایک داس بن گئے ہم جیسے دنیا کے لٹے پٹے جی ہوتے ہیں بیچارے بھٹکتے ہوئے ان کو پتہ نہیں سکار کیا ہے نیرہکار کیا ہے نیرہکار سے پریک کیا ہے کون سی پرکریہ ہے جس کے دورے ہم سکار نیرہکار اور کالمائیہ یوگمیہ کو پار کر کے پرمدھ ہم کا سکچھتکار کریں گے ہم نے ان کے سامنے سوائم کو اسحائے صد کر دیا ہے اس کا مول کارن یہ ہے ہماری سماج میں جو اکرمنیتہ کی آدھی چلی ہے ہمارا سماج جڑتہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے برموانی کا پرچار کنارے ہو گیا سونے کے کلس سونے کے سنگھسن سونے کی کھڑاؤں یہی سب کچھ ہو گیا ہماری ساری آرثک سکتی نکراتمک دسائے میں پریوک کی جا رہی ہے جدی ہم نے بہت ہی کرانتی نہیں کی سنسار کو یہ سندیس نہیں دیا کہ برموانی کے چندن میں لگ کر ہم سنسار کے سارے گرنتوں کا کوئی ریز پرابت کر سکتے ہیں اور سارے سنسار کو ایک ایسے منج پر بیٹھا سکتے ہیں جس میں کسی طرح کبھی بات نہیں رہے گا پرماتما کون ہے پرماتما کہاں ہے پرماتما کچھ سا ہے اس کو پانے کے لیے ہم کون سا مارک اپنا ہے لیکن بینا بودھک اور آدھاتمی کرانتی کے یہ کبھی بھی سمبھو نہیں ہو پائے گا اس کے لیے جو بیٹ رہا تھا پرمدھام میں انادکال سے برج میں ہمارے ساتھ جو بھی تھا راس میں جو بھی تھا سری دیچن جی کے تن سے جو بھی تھا اور سری مہامتی جی کے تن میں جب اکشرا تید بھی راجمان ہوئے جاگنی کا سنڈن دور پرارم ہوتا ہے اس میں ہر برماتما کے ساتھ کیا کیا گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے اس کا سنکلن بیتک گرنت میں ہے ہمارے ساتھ بھی چھٹے دن کی لیلہ میں کیا ہو رہا ہے اور ساتھوے دن کی لیلہ میں ہمارے جیوں کی ساتھ کیا ہوگا ہم جب پرمدھام میں پرات میں ہوتھیں گے تو کیا ہوگا یہ سب کچھ بھی تک کے انترگتی آتا ہے اور ابھی تک ہمیں سوا بھیمان پر کھڑا کرنا سکھاتی ہے ابھیمان پر نہیں ہمیں اپنے روپ کا اپنے ودیا کا اپنے پد کا اپنے دھن کا ابھیمان ہے کھلوت کی بانی میں کہتی ہے کہ جیل کے جتنے ہم کی بھاؤنائیں ہیں سب کو ہند مہا ساغر میں پھیک دیجئے اور اپنی آتما کا سوا بھیمان لے کر کھڑا ہو جائیے کہ حق کی میں میں بھی میں مرے نہیں جب حق کی میں آ جائے گی تو سمسار کی میں اپنے سماپت ہو جائے گی اس دیہے جب تک بھی تک سے ہم شریف پراندنا جی کو نہیں جانے گے تب تک سوئیم کو بھی نہیں جانے گے ہمارا سوا بھیمان بھی جب تک کھڑا نہیں ہوگا اب ایمان پتن کا مول ہے لیکن سوا بھیمان کے بینہ کوئی آگی نہیں بڑھ سکتا ہمیں سوا بھیمان تو رکھنا پڑے گا کہ ہم پرم دھام سے آئے ہیں ہمارا جیون انیوں سے الگ ہے ہمارا سدھان سنسار کو مارک درشن کرنے کے لیے آیا ہے یہ تو گت سنسار کی جو خیچا خیچ کرت اپن تو ساتھی دھام کے ہمیں نور مت جس جاگرد بھتی کے جان کے لیے سنسار پرتکچھا کر رہا تھا جس سجدانند پربرم کے چڑھ کملوں کی آنے کی باٹ سنسار دیکھ رہا تھا ان کو تو ہم نے سنتوں کی پنتی میں کھڑا کر دیا ہم سوئیم کو انتراشتی سنت گھوشت کر دیتے ہیں اور پرانا جی کو راشتی سنت گھوشت کر کے تالیاں بجانے لگتے ہیں ہم یہ بھی بیکتے بھی دینے لگتے ہیں کہ پرانا جی کو انگریجی نہیں آتی تھی ہمیں انگریجی آتی ہے ہم کئی دیسوں میں گھومے ہیں پرانا جی نے تو کیول پانچ ہزار کو جگایا ہم نے تو ہزاروں کو جگا دیا یہ کون بولا ہے ہمارے اندر کا آنگ بولا ہے ہم نے وہ نہیں سمجھا کہ جن پرسنوں کا سمدھان ناراین کے پاس نہیں تھا ان پرسنوں کا سمدھان وانی میں ہے جو سبت محمد صاحب کی جبان پر نہیں چڑ سکے معارفت کے اس کا اسپسٹی کرنا معارفت ساگر اور قیامت نمہ میں ہے لیکن اتنا اونچہ جان لے کر ہم کہیں میں کہیں ایک چھپے پڑے ہیں ہم بھائی کھاتے ہیں سنسار کے سامنے آنے سے لیکن جب تک ہم اپنی سکتی کو نہیں پہچانیں گے اپنے عطیت کے گوروں کو یاد نہیں کریں گے پر ہم دھام کی گریمہ کو نہیں سمجھیں گے سو ابھیمان لے کر کھڑے نہیں ہوں گے تب تک جو ہماری جیون کا لکچھے ادھورا ہو جائے گا میں یوٹیوب سے چرچہ سننے والے دیش کے سب ہی سندر ساتھ سے یہ نیویتن کروں گا کہ بھی تک یہ پرتیک گھٹا کرم کو ساودھانے سے سنیں آتما ساتھ کریں اور آتما چنتن کریں کہ اب بہت سہین کی لیلہ ہو چکی اب بہت کرانتی کا یوگ ہے ادھاتمک جاگرتی کے لیے ہمیں ادھاتمک کرانتی کی آؤ سکتا ہے تاکہ ہر بالک ہر یوہ ہر ویوبرد ہر ماہ بہن چتونی میں بیٹھے بیٹھے یہی سے پرمدھام کو دیکھیں سوائم کو دیکھیں سارے سنسار میں اس جان کی دھارہ کو پروہید کرنا ہے تو ہمیں روڑو باتا سے سوائم کو الگ کرنا ہوگا اور بیٹھے کو ایک پرمپرہ بد روپ سے ناز سن کر کے چمتن کے دھرادل پر ہم سنیں سمکچھا کریں سوائم کہ ہم نے آج تک کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے آنے والے سمیں میں ہمیں کیا کرنے کیا ہو سکتا ہے راج جی کے بیسے سکر پائے اسود جی پر اسود جی آپ کو بیٹھے کا شرمل کریں گے میں دیش کی سبھی سندر ساتھ سے اگرہ کرتا ہوں کہ اس بیٹھے کو سنیں اور جیسا کہ میں چاہتا ہوں ہر سندر ساتھ کو جیدی راجی کی سیوہ کرنی ہے تو سارے دیش میں بہت دیکھ کرانتے کی اوسکتہ پڑے گی ادھات میں کرانتے کی اوسکتہ پڑے گی آپ اس کے لئے کتنا تیار ہیں اپنے ہردے سے اس بیٹھے کا اپنے ہردے سے